موسیقی 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 اس میں بھی live commentary انڈین پاکستانی ساتھ کر رہے تھے and when انڈیا won تو ہمارے ہاں کافی toleration سے لوگوں نے مبارک بات بھی دی اچھا میں نے نہیں دی میں تو بہت نرازت تھی لیکن میں انڈین سے نہیں میں پاکستانی ٹیم سے بہت نرازت تھی ہمارے بھی ہاں کالر آن لائن ہلو 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 جی سلام علیکم سلام کن میرا نام پریہ عزیز میں کراتی سے بات کر رہی ہوں جی میں سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں ہم نوٹس کرتے ہیں کہ کلچر سا بن گیا ہے کہ قتل سے کم سا ہمیں کچھ گوارہ ہی نہیں ہوتا تو ذرا سی جو ہاں پر باتشید چروع ہو جاتی ہے وہ ہمیں تکلیف ہونے ہی چروع ہو جاتی ہے فوراں اچھا سوشل میڈیا ایک پلاٹ فورم بن گیا ہے جہاں ڈائلوگ کے تھو ٹھیک ہے وہ بہت ایکسٹیم لیکن پھر بھی باتشید ہی ہو رہی ہوتی ہے اس سے لوگوں کو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کھل کے بات کر لے چاہے پولٹیکل ایشو پہ سوشل ایشو پہ کسی بھی بات پہ تو کلامٹاون میرے نظری میں یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ روک دیا جائے لوگ کیا؟ لوگوں بھی انٹریکشن روک دی رہا ہے تو کنٹرول کا ایشو ہے آپ کہہ رہی ہیں کنٹرول کا ایشو ہے رابیڈ پوریفریشن او نیوز ان بیوز ابھی اس نے فسیلیٹیٹ کیا ہے توشل میڈیا نے جی and this is something that threatens a lot of people with western interests or people in certain positions تو آپ سمجھتی ہے کہ یہ ایک threat ہوتا ہے لوگوں کے سر پہ ایک دلوار رکھے تو پھر کنٹرول رہتا ہے بالکل لیکن جن لوگوں نے کنٹرول کرنا ہے وہ بھی استعمال کر رہے ہیں فریہ وہ بھی استعمال کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ کی سرہ سے ایک پولٹیشن کے ساتھ کبھی انٹریکشن تھی اب آپ ان کو ایک ٹویٹ پیز گئے ہیں آپ کو response بھی مل جاتا ہے یہ بھی صحیح ہے so it's a good opening up and I think this should continue ٹھیک ہے there are things that you need to regulate but self-regulate اعتصاب ہو سکتی ہے سوشل میڈیا کے تو آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا اور یہ جو کہہ رہی ہے نا میں نے ٹویٹر پہ فیس بک پہ خود دیکھا ہے کہ کسی نے اگر کسی کو کچھ کہا تشدد آن لائن کرنے کی کوشش کی تو اس میں پھر یہ ہوا کہ اور جو community ہے انہوں نے وہ ان کے پیچھے لگ گیا اور ان سے کہا کہ یہ آپ نے کہا کیسے تو یہ ہے کہ protection بھی ہے تو ایک balance ہے وہاں پہ کہ جہاں کوئی اگر کچھ آپ کو کہتا بھی ہے تو دوسرے لوگ آپ کی defense میں بھی آ جاتے ہیں تو میرے خیال میں تو ایک understanding develop ہوتی ہے کچھ similar interests والے لوگ بھی بات کرتے ہیں کچھ differing interests والے بھی بات کرتے ہیں اور کبھی ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ okay let's agree to disagree on this point مگر کم اس کم کبھی ہوتی ہے دائلوگ ہوتی ہے دائلوگ ہے جو کی بات ہے کہ اگر آپ کو دائلوگ نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا لیکن جیسی میں نے کہا تھا کرکٹ مچ میں نے ایک بات کروں گا لیکن میں اس میں ایڈ یہ کروں گا یہ اچھی بات بات ہے یہ ایک بات ہے کہ یہ ایک بات ہے اس کا اکانٹوبلیٹی کا ایک بات ہے کیونکہ ہماری سارے جو سٹیٹ سٹرکچرز ہیں یہ انگریز نے بیل کیے تھے اس وقت تو اخبار بھی ایک دو ہوتے تھے ایسے الیکترونیک میڈیا اور سوشیل میڈیا نیو میڈیا اس سے یہ سٹیٹ بہت زیادہ اگرامٹ بل ہو رہی ہے اس سے پہلے انفرمیشن کو ہاں آفیت پر کوشید ہے لگوں کو کوئی بہت زیادہ داریہ نہیں ہوتا تھا تو ان کیس Valentine's Day بیورکرات سے بات کرے اس سے تک کہ میڈیا کو بھی اگرامٹ بل کرتے ہیں میڈیا کو بھی اگرامٹ بل کرتے ہیں یعنی علی میڈیا جو ہے جو اسے وہاں اگرامٹ بھی بڑی دن اور میں نے یہ بھی دیکھا تھا جب لوگوں نے افنسیو باتے کی ٹی وی پہ وہاں یہاں بھی ان کو سنشر کیا گیا ہے اور ایک بہت ہمارے اچھے آنکر ہے انہوں نے کومنٹ کیا تھا انہوں نے غلطی کر دی اور میں نے اس کی غلطی کو ٹویٹ کر دی اب دیکھیں ان کا نام ہے افسار عالم he is such a big person میں کہتی ہوں کہ بڑے آدمی ہیں انہوں نے مجھے واپس میسیج بھیجا کہ میں نے ابھی آپ کا دیکھا ہے اور آپ بلکل صحیح کہہ رہی سے یہ میرے سے غلط کومنٹ تھا ایک چیز پہ انہوں نے کوئی ایسی بری بات نہیں کی اس نے کسی چیز کو کوئی اور چیز بلا رہی اور میں نے بس پہ کومنٹ کی لیکن ان کا بھی اتنا بڑا سوچ ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لی کہ میں نے جھوٹی سے غلطی کوئی بگ ڈیر نہیں تھا لیکن میں سمجھ سیوں کہ اس طرح کا جو انٹریکشن ہے جو مجھے ہیں تو طالب آپ کیا کہیں گے تو سوچال میڈیا کے بارے میں کسی میں بینین یک مجھے ہوں و اس سمجھے۔ مجھے ایسے اللہ وقت طالب پوری انٹرنت کو پولیس نہیں کر سکتے ہیں ہم سب کچھ روک نہیں سکتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا چاہیے ہمیں دیفنسیو رہنا چاہیے کہ ہمیں ہمیں آفیمسیو لینا چاہیے فورد پسیشن کھیرنا چاہیے کے بیک فوٹ ہی پہ ہم نے ایک بہت اچھی بات کیے کہ اگر ہم نے ایوال کرنا ہو گر ہم نے گروہ کرنا ہو اگر ہم اے سے زید تک جانا چاہتے ہیں تو یہ ہم کمیونکیشن کتھ ہوئی کا سبت ہے دیکھیں صرف ایک دوسرے سے کمیونکیشن یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ آپ شیر شائری ہماری جو ہے وہ آن لائن ہے گانے ہیں ہمارے آن لائن وہ آپ شیر کر رہے ہیں میوزیمز آرٹ گیلریز آن لائن ہیں لوگ اپنے آرٹ بیچ رہے ہیں آن لائن یہاں کے آرٹس یہاں کے دیزائنرز مشہور ہو رہے ہیں صرف ویسٹ میں نہیں بلکہ یہ ریجنلی بھی تو اور کچھ لوگ کولابریٹیو بھی کام کر رہے ہیں اس حق تک کہ ایک پرائنری سکول یہاں پہ اور ایک پرائنری سکول امریکا میں دونوں نے شیر کر کے یہاں والے بچوں نے امریکن انڈینز کے بارے میں ریسرچ ان کے تھروں نیٹیو امریکن نیٹیو امریکنز جو ہیں ان کے تھروں ریسرچ کی اور پھر اپنا پیپر لکھا اور وہاں والوں نے انڈس ویلی سیزویلائزیشنز کا ان سے سیکھا اور لکھا تو اس سے ایک انڈسٹانڈنگ سکل دیتی ہے ایک کلچر جو ہے کلچرل ایکسچینج جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے تو میرے خیال میں بہت کچھ ہو رہا ہے جو ہم کو روکنا ہی چاہیے بلکہ انکریج کرنا چاہیے انکریج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں ہم کرتے ہیں on an individual basis گورنمنٹ کی سطح پہ یا کمیونٹی کی سطح پہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ کو میں ایٹی منسٹر بنا دوں ایک دن کے لیے آپ کیا کریں گے بن جاؤ بن جاؤ سنا کی ویکنسی ہے میں آپ کو اس میں ایک کوٹ تھا جو پیرنٹنگ سے ریلیٹ کرتا ہے مگر I think it sums up a very good وہ میں تھوڑا سا پریپیر کر کے آتا ہے اگر it's from a book called Scream Free Parenting by Hale Edward Runkle he says our goal is not to stifle our children's expression of will, desire and emotions our goal is to steer these expressions along the most productive path یعنی کہ ہم نے اس کو روکنا نہیں ہی ہم نے اس نے نرچر کرنا ہے ہم نے اس کو ٹھیک ہے ہم اس کو guide کر سکتے ہیں ہم بچے کو جیسے ہم وہ کرتے پرویش کرتے تو ہم اس کو روکتے تو ہیں unfortunately ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ روکتے ہیں بٹ اگر ہم ان کو اسی مومنٹم کو لے کے ہم ان کو اگر سیدھے راہ پہ چلائیں تو لیکن آپ کا سیدھا راہ اور کسی اور کا سیدھا راہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہے بٹ لیکن اگر اگر if you میرے خیال سے آپ نے ان سے پوچھا کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس کو ہمیں آئی ٹی منسٹر بنایا یا تلکی لیے ان کو بلکل بنائیا آپ کو انفرمیشن آپ کو انفرمیشن بنایا ہم ان کو لسٹ بنا کے دیں گے کہ کیا ان کو کرنا چاہیے میرے خیال سے سب سے زیادہ تو انٹرنیٹ کو کی جو اویلیبیلیٹی ہے اس کو میکسیمائز کرنا چاہیے پاکستان میں موبائل ٹیلی فونی کے ساتھ جو سنکرنیزیشن ہے انٹرنیٹ کی موبائل ویب جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہیے جو ابھی لیویلز ہیں اس سے بھی زیادہ اس کا پوٹنچل ہے ابھی تو بینکنگ ہو رہی ہے موبائل فون کے ساری ہے میکرو کردٹ جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے انفرمیشن ہو رہی ہے آپ نے ایجوکیشن کی بات کی ہے ایکسچینج کی بہتر کرنی ہوگی اس کیلئے بہتر کرنی ہوگی بہتر کرنی ہوگی thank you for being so technical مطلب لیکن ایک انٹرسنگ بات ہے میں دو مہینے پہلے میں ایک فلائٹ پہ تھی اسلامبہ جائے تھی اور میرے ساتھ میں ایک بہت امپورٹنٹ شخص بیٹھے ہوئے تھے جو گورمنٹ میں ہے تو انہوں نے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کا ٹی وی شو دیکھتا یہ وہ تو ہم بات کر رہے تھے اور ایڈوکیشن کی کسی نے بات کی کافی سارے لوگ اس کارنسیشن پہ انوالو ہو گئے جہاز پہ تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ایڈوکیشن کا جو برا حال ہوا ہے یہ تو دس پندرہ سال سے پہلے کوئی ڈیویڈن نہیں دکھائے گا آپ اس ملک کو براڈ بینڈ کر دیں پورے ملک کو اور یہ گورمنٹ میں بہت سینئر آدمی ہیں انہوں نے کہا پورے ملک کو آپ براڈ بینڈ کر دیں میرے پاس ایک آئی پیڈ تھا انہوں نے کہا آپ سب کو آئی پیڈ دیں اسے ایڈ کے جو پیسے سب کو آئی پیڈ دیں ان کو پرائم میریسٹر بنا دیں اور آپ دیکھیں گے کہ دو سال سے اندر اندر آپ کی ملک آپ کا جو ملک ہے اس کی لٹرسی اس کی ایبیلیٹی اس کا انفرمیشن اس کے نالیج اتنا اضافہ ہوگا اور اتنا یہاں پہ چینج ہوگا کہ جو آپ سکولز میں پڑھا رہے وہ کچھ بھی نہیں رہے گا آپ کو فوس کریں گے کہ آپ کرکلوم بدھیں یہ فوس چینج لائے گا بالکل اندیا میں دیکھیں نا they have invented and created very cheap laptops اور وہ ابھی پہلید بیسیس پہ سٹارٹ ہوئے ہیں لیکن وہ پورے اندیا میں پتہ نہیں کتے ہزار روپے کا something mind boggling تو اب آپ سوچیں کہ لابٹوپس نہیں ہیں اور بڑڈ بین نہیں ہیں آئی پیڈ نہیں ہے لیپٹوپس نہیں ہے بڑڈ بین نہیں ہے لیکن ٹیلی فونز ہے تو اس کا ہم نے استعمال کرنا ہوگا لیکن unfortunately we are out of time so علی بالا غموالا جہان آرہ اور رزا رومی آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ and i hope کہ یہ جو discussion ہے ہمارے اسلامباد میں جو دوست ہیں وہ بھی سن رہے کہ اس کو ہمیں embrace کرنا ہے یہ کل کی technology اور کل کا future اور اس کو اگر ہم نہیں کریں گے embrace تو ہم پیچھے ہی رہ جائیں گے ہم ہر وقت defensive رہیں گے ball ہمارے ہاتھ میں کبھی نہیں آئے گا اور game ہم کبھی نہیں جیتیں گے اگر آپ کی کوئی رائے ہو اس پروگرام پہ آنا جاتے ہیں ہمیں ضرور لکھے گا 24.7 at businessplus.tv موسیقی موسیقی موسیقی